نمسکر دوستو میں منی سوابیت کرتا ہوں آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر دوستو سائنس میں بائیلوجی سے ایک مہرپون پرسن پوچھا جاتا ہے کہ گلائیکولائسس کا انتیم اتباد کیا ہوتا ہے یہ پوچھا جاتا ہے اور کرو سائیکل کا انتیم اتباد کیا ہوتا ہے یہ پوچھا جاتا ہے تو دیکھیں گلائیکولائسس بولے اور کرو سائیکل بولے وہ دونے ایک دوسرے سے ریلیٹ کرتے ہیں تو دونوں کو ہم یاد کریں گے اور دونوں سے اور بھی کیا کیا اندر کی باتیں پوچھی جا سکتی ہے یعنی کہ اندرونی میٹر سے کون کون سے پرسن پوچھے جا سکتے ہیں کہ گلائیکولائسس میں کتنے ایٹی پی کا نیرمان ہوتا ہے اس میں اور کون کون سے پروسس ہوتے ہیں این اے ڈی ایج کتنے بنتے ہیں پائروویٹ جو مولکل ہوتے ہیں وہ کتنے بنتے ہیں یہ سبھی چیزیں پوچھی جاتی ہے تو اس کو ہم تھوڑا سا چرچہ کر لیں گے کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ اگر گلائیکولائسس کے بارے میں کچھ بھی پرسن پوچھا جاتا ہے آپ کے ونڈے ایجزام میں تو اسی طرح کے پرسن پوچھے جائیں گے ٹھیک ہے اور مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ اس سے زیادہ پرسن پوچھے جائیں گے اس سے زیادہ اگر پوچھے جاتے ہیں تو وہ نیٹ یا آپ کر سکتے ہیں میڈیکل ایجزام میں پوچھے جائیں گے تو سب سے پہلے گلائیکولائسس ہوتا کیا ہے اس کے بارے میں جان لیتے ہیں تو گلائکولائسس مطلب کیا ہوتا ہے کہ گلوکوچ جیسا کچھ سینس دے رہنا تو گلوکوچ کا ٹوٹ کے پائروویٹ ایسیڈ بننا یا پائروویک ایسیڈ بننا اسی کو کہتے ہیں گلائکولائسس گلوکوچ کو ٹوٹ کے سیمپل ایک فارم پائروویک ایسیڈ بننا اس کو کیا کہتے ہیں گلائکولائسس کہتے ہیں اس کے بارے میں اور کون کون سے پوائنٹ پوچھے جائیں گے وہ دیکھ لیتے ہیں پروسس آف بریکنگ ڈاؤن آف گلوکوچ یہاں پہ میں نے لکھ رکھا ہے بیت اور بیڈاوٹ آکسیجن یہ جو پروسس ہوتا ہے گلوکولائسس وہ آکسیجن کے پرجنٹ اور آکسیجن کے افزنس میں بھی ہو سکتا ہے گلائکولائسس ٹیک پلیکس ان سائٹو پلازم جو آپ کے سیل ہوتے ہیں اسی کے سائٹو پلازم میں یہ آپ کے گلائکولائسس ہوتے ہیں سائٹو پلازم کیا ہوتے ہیں پروٹو پلازم کیا ہوتے ہیں یہ میں نے آپ کو سیل میں بتایا تھا ای 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 پی پاتھوے اس کو کہتے ہیں جو گلائکولائسس کہیں کہیں پوچھا جائے گا آپسن دیکھیں کہ گلائکولائسس کو اور کون سے اندھی نام سے جانے جاتے ہیں تو ای 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 پی پاتھوے کے نام سے جانا جاتا ہے گلائکولائسس ایسا کیوں؟ کیونکہ دیکھئے یہ گلائکولائسس ہے وہ تین بھگیانکوں کی دن ہے یعنی آپ کہا سکتے ہیں کھوج کیا تھا کونسے سائنٹیسٹ تھے ایم بیرڈن اس کے بعد میر ہوف اس کے بعد ہے پرناس یہاں پہ دیکھئے گا ایم بیرڈن میر ہوف اور پرناس یہ تینوں ملکے گلائکولائسس پروسس ہے اس کو اوبجرم کیا تھا اسی لیے ای 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 پی پاتھوے اس کو کہتے ہیں اگلا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس میں کتنے ای ٹی پی کا نیرمان ہوتے ہیں حالانکہ ہوتے تو اس میں ای ای ٹی پی کا نیرمان چھا ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ دو ای ٹی پی اس میں یوز ہو جاتا ہے ایک منٹ یہاں پہ میں نے لکھ رکھا ہے although four ای ٹی پی is formed in second half of glycolysis but net only two ای ٹی پی because in first half two ای ٹی پی is used یعنی کہ دیکھیں ایک گلائکولائسس پروسس ہوتا ہے وہ دو اسٹیپ میں ہوتا ہے first اسٹیپ اور second اسٹیپ first اسٹیپ میں two ای ٹی پی کا consume ہوتا ہے یعنی کہ two ای ٹی پی use کرتا ہے اور second half میں چار ای ٹی پی بناتا ہے تو یعنی کہ net کتنا بنایا two ای ٹی پی تو یہ پوچھا جائے گا آپ سے کی glycolysis پروسس میں net کتنے ای ٹی پی کا نیرمان ہوتا ہے hedonines triphosphate کا نیرمان ہوتا ہے تو یہ two ای ٹی پی کا نیرمان ہوتا ہے اور اگر NADH کی بات کریں تو two اور two pyruvate molecule کا بھی نیرمان ہوتا ہے یعنی کہ two two نیرمان ہوتا ہے یہ آپ سے پوچھا جائے گا ٹھیک ہے دیکھیں اسی طرح کے question آپ سے پوچھے جا رہے ہیں تو اس لیے آپ کو چیزیں تو رٹنا پڑے گا رٹنا کیا یہ سمجھنے کی چیز ہے اچھا جو یہ pyruvate جو molecule بنا یا آپ کہہ سکتے ہیں pyruvate acid بنا یہ process کے بعد glycolysis process کے بعد تو اب اس pyruvate سے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کیا بن گیا تو کیا ہو گیا ہمیں تو energy کیا سکتا ہو یعنی کی energy جب گل کوش کا مطلب کیا ہے تو دوسرا process ہے curve cycle سے ہمیں energy ملتی ہے اب دیکھیں curve cycle میں آتا ہے یہ pyruvate جو molecule آپ کے بنے اس کا synthesis ہوتا ہے اسی کے بعد ہمیں energy ملتی ہے یعنی start with pyruvate molecule pyruvate molecule سے start ہوتا ہے جو یہ ہاں پہ بنا وہ curve cycle میں آئے گا اور اس کے بعد یہ curve cycle میں last product کیا بنتا ہے co2 جو respiration ہوتا ہے پھر h2o اور by product بنتے ہیں اور ATP کا روپ میں نیرمان ہوتا ہے جب respiration اگر نہیں کوئی کر رہا ہے تو وہاں پہ ATP کا use ہوتا ہے energy کے لئے تو curve cycle اور glycolysis ایک دوسرے سے layer کرتے ہیں پہلا process کیا ہوا glycolysis ہوا اس کے بعد curve cycle کے ثور ہی ہمیں energy ملتی ہے یعنی گلوکوچ بننے کے بعد دو process کے بعد ہمیں energy ملتی ہے تو آسا کرتے ہیں curve cycle سے related جو پرسن پوچھے جاتے ہیں glycolysis کے related جو پرسن پوچھے جاتے ہیں وہ آپ سمجھ میں آگے ہوں گے تو اب سے جب بھی آپ کو glycolysis ہو یا curve cycle ہو ATP کیسے بنتا ہے یہ سب چیزیں پوچھے جائیں گے